ایت اللہ خمینی میں بیان کیا آقا پیشوائی نے جو آیت اللہ خمینی کے بیٹے سید احمد صاحب قبلہ مرہوم خود بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا کے انتقال کے بعد یعنی آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد میں نے انہیں بارہا خواب میں دیکھا اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ خواب میں اگر آپ انتقال شدہ کا ہاتھ تھام لیں تو آپ اسے عالم برزق کے واقعات پوچھ سکتے ہیں پھر اب کے بار جب بابا میرے خواب میں آئے تو میں نے یہی کیا ان کا ہاتھ تھام لیا وہ میں اطلب متوجہ ہوئے اور کہا کیا ہوا احمد میں نے کہا بابا دو سوال کرنا چاہتا ہوں پہلا سوال کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس پہ عیت اللہ خمینی نے کہا کہ احمد بہت سخت راہ ہے بیٹا دوسرے سوال جو عیت اللہ خمینی سے ان کے بیٹے نے پوچھا وہ تھا بابا اللہ کے نزدیک آپ نے کیا پایا کہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے عیت اللہ خمینی نے کہا کہ بیٹا خدا کے نزدیک سب سے اچھا عمل لوگوں کی خدمت کرنا ہے جتنا ہو سکے انسانوں کی خدمت کرو عزیزوں ان دونوں باتوں میں ہمارے لئے ہدایت کے دو بہت اہم درس ہیں اول تو یہ کہ آیت اللہ خمینی جیسا متقی اور پرہزکار اور عارف شخص اگر کہہ رہا ہے کہ بیٹا حالات بہت سخت ہیں یعنی حساب کتاب آسان نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہمارا کیا ہوگا اور دوسری بات کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اس درد کی دوا کیا ہے اور اس مرس کا علاج کیا ہے وہ بھی دوسری بات معلوم ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی خدمت کرو اور یہی بات مجھے یاد آتی ہے میں نے بارہا سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام سمنقول یہ بات پڑی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عرصہ حیات بہت کم ہے جتنا ہو سکے لوگوں کے کام آیا کرو شکریہ شکریہ